فیصلہباد میڈیکل یونیورسٹی فیصلہباد میڈیکل یونیورسٹی جس کا پرانا نام پنجاب میڈیکل یونیورسٹی تھا اس کا سنگ بنیاد انیس سو تیہتر میں رکھا گیا اس کے ساتھ افیلیٹیڈ ٹیچنگ ہسپیٹلز میں الائیڈ ہسپیٹل ڈسٹرکٹ ہیڈکورٹر ہسپیٹل جنرل ہسپیٹل غلام محمد آباد فیصلہباد شامل ہیں اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر زفر علی چہدری صاحب ہیں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے علاوہ یہ ادارہ ایم ایس یورولوجی ایم ایس نیورو سرجری اور بی ایس سی میڈیکل ایمیجنگ ٹکنولوجی کے کورس بھی کرواتا ہے اس طبقے ادارے میں 300 پلس میڈیکل سیٹس ہیں جن پر میرٹ کی بنیاد پر داخلہ ہوتا ہے موسیقی 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 تو وہ یہی پہ ہوتے ہیں اس کو لال حویلی بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یونی میں یہ ایچ پیل کی برانچ ہے جہاں پر ہمارے پاس ایٹی ایم بھی ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس بائیو کیم کے لیکچر تھیٹرز دیکھ سکتے ہیں کہ ونٹیلیشن کتنی اچھی ہے ایسی اگرہ بھی لگے ہوئے ہیں اور لائٹنگ بھی بہت اچھی ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس انوٹمی لیکچر تھیٹرز ہے لیکچر ختم ہوگے تو سٹوڈنٹس جا رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ انوٹمی لیکچر تھیٹر ویسا یہ جیسے بائیو کیم کا تھا اوکے ناووی ایر گوئنگ ٹوورس ڈی ایچ ڈی ایچ میں ڈائسیکشن گروہ سنوٹمی وغیرہ پڑھائی جاتی ہے آپ دیکھ رہے تھے کہ کیڈاوگرس بھی پڑھے ہیں اور یہاں پر سب سے زیادہ پتا ہوگا کہ آپ کو گروہ سنوٹمی تنگ کرتی ہے تو یہاں پر ہم ڈائسیکشن کرتے ہیں ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں یہاں پر گروہ کے اس کے علاوہ وائی وائی وغیرہ بھی یہی پہ ہی لیے جاتی ہیں جو ہمارے ان گروہ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں سٹیجز وغیرہ بھی یہی پہ ہی لی جاتی ہیں اور سب سٹیجز وغیرہ بھی یہی پہ ہی ابھی تو یہ لائٹس اوف ہیں کیونکہ میں لیکچر سٹارٹ ہونے سے پہلے یہاں پہ آکے ویڈیو بنا رہا ہوں شروع شروع میں ڈر بھی لگتا ہے لیکن بعد میں آپ یوز ٹو ہو جاتی ہیں ان چیزوں سے اور ہیر ایس دا ہسٹو لیب ہسٹو کی ڈائیگناس بہت تنگ کرتی ہیں آپ کو تنگ کریں گی بہت زیادہ اور اس کے بلکل سامنے ہمارے پاس یہ اوفیسیز ہیں ٹیچرز کے رسپیکٹ ٹیچرز پروفیسرز کو غیرہ کے کے بعد ہی ہمارے پاس لائپ بوٹری ہے پڑی بائیو کیمپ کے لیے بوٹری یہ آپ کو تنگ کرتی ہیں ہیر ایٹیز دا لائپریڈی اور ٹو ریڈنگ رومز ہیں اور بوکس ایسیو کرانے کے لیے کے لیے پریٹ فارم بھی ہے یہ اب آپ کے سامنے سب سے خوبصورت کارڈن ہے ہمارے پاس ایف ایم یو کا دونوں طرف اس کے گرینری ہی گرینری ہے اور اس کی مشہوری کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پڑھنے والے بچے اور تھیٹے آپ کو اور وقت یہیں پہ ہی ملیں گے اگر آپ نے کوئی پڑھنے والا بچہ دھونڈ رہے ہیں تو وہ آپ کو یہیں پہ ہی ملے گا چونکہ یہ ایڈیٹوریوم کے سامنے ہیں تو اس کو ایڈیٹوریوم گارڈن بھی کہا جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی اللہ حافظ